اسلام علیکم گائز ہم بات کریں گے ہانگ کانگ پی ایڈی فیلوشپ کے بارے میں اور اس ویلاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیجیبیلیٹی کون سے لوگ ہیں لیجیبل ہیں اپلیکلیشن پروسیجر کس طرح آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سیلیکشن کریٹیاریا پی بات کریں گے کون سی نیورسٹیز شامل ہیں یہ ساری ڈیٹیل اس ویلاغ میں آپ کو ملے گی تو گائز آپ لوگ اسے گزارشے کی ویلاغ کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو پوری انفرمیشن ملے اور ہاں گائز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے اور فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے گزارشے کے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلائک آن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنی ویلاغ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکے تو چلو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاغ تو گائز سب سے پہلے میں اس فیلوشپ کے جرنل انفرمیشن پر بات کروں گا کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے اور کیوں سٹارٹ ہوا ہے یہ 2009 سے سٹارٹ ہوا ہے یہ جو فیلوشپ ہے ہاؤنگ کانگ پی ڈی فیلوشپ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹاپ سٹوڈنٹ ہیں دنیا پر سے وہ لکھے آئے ہاؤنگ کانگ یونیورسٹی کے لئے تاکہ وہاں سے یہ لوگ پی ڈی کر سکے اور اس میں ٹوٹل ایٹھ یونیورسٹیز شامل ہیں ہاؤنگ کانگ کی جو ٹاپ آٹھ یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو گائز اب ہی ہم بات کرتے ہیں اس کے الیجیبیلیٹی کے ریٹریہ پہ گائز یہ جو سکولر شیپ ہے یہ فیلوشپ ہے یہ ون اف دا ہائی لی پیڈ فیلوشپ ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ کیا سب سے پہلے آپ کے ساتھ ماسٹر کی ڈگری ہونے چاہیے آپ نے ایمیس کیا ہو اگر آپ پاکستان میں لائک ہم جس طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں آپ کے ساتھ ایمیس ہونا چاہیے ایمیس کی ڈگری ہونی چاہیے جسے ہم ایمفیل بھی کہتے ہیں تو اس کے لئے تب ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو یقیناً آپ کا بیگراؤنڈ سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کا ریسرچ ہو اور جس پہ آپ نے کام کیا ہو آپ کے ساتھ پیپر بھی ہونے چاہیے اگر آپ پی جی فیلو شیپ کے لئے جانا چاہتے ہیں اس قسم کی فیلو شیپ کے لئے اور آپ کے ساتھ آئیلز بھی ہونا ضروری ہے اس کے لئے یہ آپ کے پروفائل کو اور بھی سٹرانگ کر دے گا اور آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے سیلیکشن کے اور ایکسیپٹنس لیٹر منڈیٹری نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ پھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کالرشپ کے لئے ہاں اگر آپ نے کسی پروفیسر کے اپروچ کیا اور سے بات کی ہے تو آپ لوگ اس کا ریفرنس بھی دے سکتے یا اس سے ریگرمنڈیشن لیٹر بھی بنوا سکتے اور سرمیٹ کر سکتے اسی نیوورسٹی کے لئے تو یہ جرنل کی ریٹریہ ہیں جرنل الیجیبیلیٹی ہیں اسکالرشپ کے لئے تو گائز ابھی ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن پروسیجر پر کہ آپ لوگ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے میں بتاتا چلوں کہ فرسٹ لائک آپ نے جو ویب سائٹ ہے ہانگ کانگ پیچ ڈی فیلوشپ اوفیشل ویب سائٹ وہاں پہ جا کے آپ نے فرسٹ فارم فیل کرنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ریفرنس آئی ڈی میل جاتی ہیں وہاں سے اور وہاں پہ آپ نے دو یونیورسٹی سلک کر سکتے ہیں چوئیسز آپ کے لئے دو یونیورسٹی سلک کرنے کے ہیں اور دو میجر جون سے بھی آپ یونیورسٹی سلک کریں جون سے بھی آپ ریپارٹمنٹ سلک کے یہ آپ پہ ہیں لیکن دو آپ سلک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ لوگ وہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ یونیورسٹی جونس یونیورسٹی پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو اپلائے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور ہاں گئیس اپلیکیشن فیز جو یونیورسٹی کی ہوتی ہیں وہ آپ پہ کریں گے ہر یونیورسٹی کی اپنی اپلیکیشن فیز بھی ہوتی ہے وہ آپ جا کے خودی یا میں لینک دے دوں گا یونیورسٹی کا آپ خودی جا کے اپنے پروگرام کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور کتنی فیز ہیں آپ چک کر سکتے ہیں اور میں لینک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے چک کر سکتے ہیں باقی جو فرسٹ اپلیکیشن فارم ہے جس میں آپ کو ریفرنس آئی ڈی مل جاتی ہے وہ آپ کو لازمان فیل کرنے پڑے گی سیکنڈ سٹیپ پہ تب جائیں گے جب آپ نے فرسٹ اپلیکیشن فارم آپ نے فیل کیا ہوگا اپلیکیشن فارم میں جو فرسٹ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس میں صرف آپ کو اپنی انفرمیشن جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ بھی انپوٹ کرنی ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے انیورسٹی سلک کرنی ہے جس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے دیپارٹمنٹ سلک کرنا ہے اور میجر سلک کرنا ہے پروگرام جس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے دو چوئیسز ہوتی ہے اور ترڈ آپ نے یہ کرنا ہے وہ ڈیکلیریشن فارم ہوتا ہے کہ آپ اس پر اگری ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آن لائن اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کچھ ان کے کوئیسٹن ہوتے ہیں وہ آپ نے فیل کرنے ہوتے ہیں وہ آپ نے آنسر کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو فرسٹ اپلیکیشن سبمیٹ کریں گے اور جیسی ہیں آپ سبمیٹ کریں گے آپ کو ریفرنس آئی ڈی مل جائے گی اس اپلیکیشن کے حوالے سے تو آپ اسی اپلیکیشن آئی ڈی کو جب بھی آپ اپلائے کرنے گی یونیورسٹی کے لئے اسی آئی ڈی ریفرنس کو آئی ڈی جو ریفرنس آئی ڈی آپ کو ملا ہے وہ آپ منشن کریں گے اپنے اپلیکیشن فارم میں ابھی آپ یونیورسٹی کے لئے اپلائے کریں گے اور ہاں گائنز یہ جو فرسٹ اپلیکیشن انیشل اپلیکیشن فارم ہے جو کہ آپ نے اوفیشل ویب سائٹ پر جا کے کرنا ہوتا ہے اس کی ڈیڈ لائن فرس دیسمبر ہے ٹوانٹی ٹوانٹی اور جو کہ فول جب آپ یونیورسٹی پر اپلائے کریں گے فول اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کے لئے وہ ویریز کرتا ہے یونیورسٹیز تو یونیورسٹیز وہ آپ میں شیئر کر دوں گا آپ کی ساتھ لینکو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ گائز اپلائے کرنے کا طریقہ ہے اس فیلو شیپ کیلئے باقی جو اوفیشل لینک ہے اور یونیورسٹی کی لینک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے خود ویزٹ کر سکتے ہیں اور انفرمیشن لے سکتے ہیں تو گائز ابھی ہم بات کرتے ہیں اس فیلو شیپ کے ایوارڈ پر کہ کتنا آپ کو سرائپ پر ملے گا تو گائز انوالی آپ کو تری ہنڈرڈ نائنٹین تھاؤزن دو ہنڈرڈ ہانگ کنگ کی جو ڈالر ہیں یہ آپ کو ملنگ کی انوالی اور آپ خود ہی کلکولیٹ کر سکتے اپنے کرنسی میں پاکستان میں اگر انڈیا میں یا پھر کسی اور کنٹری میں آپ خود ہی کلکولیٹ کر سکتے کہ کتنا انوالی آپ کو ملے گا اور باقی آپ کو ریسرچ پر بھی ریسرچ گرانٹ بھی ملے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر پر بھی لیکن اپروکسیمیٹلی وہ ترٹین تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ ہانگ کنگ ڈالر ہوگا اپروکسیمیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سپروائزر آپ کی ریسرچ پروجیکٹ پر تو یہ آپ کو یہ بھی ملے گا آپ کے جو سٹائپنڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی پیجڈی موسیلی یہ تین سال تک آپ کو دیں گے اگر پیجڈی کی ڈگری آپ کی تین سال نے کمپلیٹ ہو گئی نورمل یہ آپ کو تین سال کیلئے یہ پیجڈی گرانٹ یہ جو سٹائپنڈ ہیں ملے گا اور اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے کیا جا سکتا ہے لیکن نورمل یہ تین سال تک آپ کو یہ ایوارڈ ملتا رہے گا تو گائز یہ تو تھا ایوارڈ کے بارے میں کہ آپ کو کتنا سٹائپنڈ ملے گا تو گائز اس فیلاگ میں ہم نے بات کی کہ آپ لوگ کس طرح اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں کیا ایلیجیبیلیٹی کی ریٹیریہ ہے اور کتنا سٹائپنڈ آپ کو ملے گا یہ ساری بات ہی ہم نے اس فیلاگ میں کی گائز اگر آپ لوگ اس سکولرشپ اور اس فیلوشپ کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ کا بگراؤنڈ سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ آئلز ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کا ایکیڈیمک بگراؤنڈ بھی سٹرانگ ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ کو یہ آفور مل سکتا ہے یہ پی جی فیلوشپ مل سکتا ہے گائز اگر آپ کا کوئی اور پیسٹن ہو اسی کے حوالے سے تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اور مجھے انسٹرگرام پی بھی فالو کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور امید ہے گائز آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو گائز آپ سے چوٹی سی گزارش ہیں تک کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بل آئکان بھی پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکے تو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو اچھا لگے گا با بائیں